ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرمائیں اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں صرف رمضان کے روزے رکھوں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پندرہ اس شخص کا نام نومان بن قوکل رضی اللہ عنہ ہے بن خضا قبیلس تھے انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور غزوہ احد میں شہید ہوئے اس حدیث کی دوسری سند میں اس سائل کا نام نومان بن قوکل ذکر ہوا ہے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں فرض نمازیں ادا کروں رمضان کے روزے رکھوں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے ان فرائض کا صحیح طور پر عامل ہو وہ جنت میں جائے گا اہل علم نے بیان کیا کہ صرف فرائض پر اکتفا کرنا اور نوافل کو ترک کر دینا اگرچہ جائز ہے تاہم نوافل و سنن کی ادائیگی کا خاص احتمام کرنا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا خاص طور پر احتمام فرماتے تھے ذرا سوچ کر دیکھیں جو اللہ سے محبت کرتا ہو بھلا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے بھلا اسے نبی کی سنتوں سے کیوں کر پیار نہ ہوگا لیکن یہ جواز کا مسئلہ ہے صرف ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے فرائز میں کوئی کمی پائی گئی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی ابو دعود حدیث نمبر 866 ابن ماجہ حدیث نمبر 1426 ہاں البتہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کم سے کم فرائز شروع کر دیں فرض نمازیں پڑھ لیں انشاءاللہ آگے موقع ملا تو سنتوں کا بھی احتمام کریں گے لیکن کم سے کم فرض تو نہ چھوڑیں مثلا روزہ فرض ہے حج فرض ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو زکاة دینا اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس پر فرض ہے نماز پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے ان تمام چیزوں میں سے بہت سے چیزوں میں لوگ کو تاہی کرتے ہیں ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات وہ روزوں کا احتمام نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں میں تو بھی بچہ ہوں یا کہتے ہیں کہ میری خوبصورتی کم ہو جائے گی میں کمزور ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ اللہ کے بندوں اللہ سے درو لیکن ہاں اگر کوئی شخص تحقیر کی بنیاد پر کم تر سمجھتے ہوئے اسے برا سمجھتے ہوئے غیر ضروری سمجھتے ہوئے سنتوں کو چھوڑے تو کافر ٹھہرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو اس پوچھنے والے کو صرف فرائز پر عمل کرنے کی اجازت دے دی شاید باقی احکامات اس وقت تک فرض نہ ہوئے تھے یا آپ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص اسلام پر راسخ ہونے کے بعد باقی احکامات پر خود بخود عمل کرے گا یا فرائز کتابے سنتِ مؤکدہ بھی انہی فرائز کا حصہ ہیں ان سے الگ نہیں اور ان کا تمہ اور تکمیلہ ہیں واللہ عالم حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں حلال کو حلال سمجھنا واجب ہے البتہ حلال اشیاء کا استعمال اپنی مرضی پر معقوف ہے البتہ حلال میں سے جو امور واجب ہوں ان پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح حرام کو حرام سمجھنا اور اس سے مکمل اجتناف فرض ہے البتہ ازدرار کی صورت میں بعض امور مستثنہ ہیں لیکن ایک بات واضح ہے کئی لوگ غیر ضروری طور سے کسی چیز کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اس کو دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں جبکہ ازدرار کا مطلب ایسی صورت ہے کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہو اس کے بغیر زندہی کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں ایک جواز کی صورت نکال لیں اپنی مجبوری کو ایسی مجبوری سمجھ لیں کہ جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے اور حرام کو دھڑلے سے استعمال کرنے لگیں جیسا کہ آج سود کو لوگ استعمال کرنے لگیں اللہ کے بندو اللہ سے گروہ یہ حرام یہ جواز کا چکر تمہیں جہنم تک پہنچا دے گا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا یاد رکھنا تم اپنی قبر میں تنہا جاؤ گے اور وہاں سوالوں کا جواب کسی کے بس کا روک نہیں اس لئے آج اچھے عمال کے ذریعے اپنی اصلاح کرو اپنے آپ کو بچا لو اللہ کی آزمائش میں مکمل اترو کیا میں جنت میں جاؤں گا اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف ان ارکان کے ادا کرنے کی صورت میں سیدھا جنت میں جاؤں گا یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں جب تم فرائض کی مکمل پابندی کرو گے حلال کو اختیار کرو گے اور حرام سے اجتناب کرو گے بچو گے تو جنت میں جاؤ گے اس نے سن کر یہ کہا واللہ لا ازید علا تالک شیع اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کے ارکان و فرائض کو صحیح طور پر بجا لائیں احکام الہی کو تسلیم کریں اطاعت الہی کا جذبہ دل میں پیدا کریں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین پر عمل کا شوق دل میں پیدا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ نواقل کی رغبت ہوتی جاتی ہے اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں دین کے بنیادی امور ذکر فرما دیئے اور نوافل و سنن کا ذکر نہ فرمایا کہ جب اسلام اس کے ذہن و قلب میں راسق ہو جائے گا تو اس کی طبیعہ خود بخود باقی عبادات کی طرف مائل ہو جائے گی آج ہم پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے کئی لوگ تو جمعہ بھی آخری وقت میں پہنچ کر بس فرض عدا کر کے خوش ہو جاتے ہیں ذرا اس صحابی کا حال تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما چکا ہے رضی اللہ عنہم و رضو انہم اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئی پھر بھی اپنے عمل کے بارے میں یا اپنی طاقت کو کمزور پا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام فرائض پر عمل کرنے کی باوجود حرام سے بچنے کی باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جنت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ہم تمام عمال کو چھوڑ کر اپنے رب سے یہ امید لگائے بیٹھیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں داخل کر دے گا امید اچھی چیز ہے لیکن میرے بھائیو صرف امید مسائل کا حل نہیں ہوتے امید کے ساتھ عمل ضروری ہے اللہ ہماری صلاح فرما دے اور قرآن و سنت کا پابند بنا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر دے آمین